شو بیز اسٹاز نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کی جانب سے نور مقدم کے سفاق قاتل ظاہر جعفر کو سزا موت دینے پر ملا جلا ریاکشن دیا ہے کچھ نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا ہے تو کچھ جوڈیشل سسٹم سے مائیو اس نظر ہے کچھ شو بیز سیلیبرٹیز نے عدالتی فیصلے کو انصاف کی جیت قرار دیا ہے تو کچھ نے انصاف میں سات ماہ لگا دینے اور آگے کے لمبے سفر کی موجودگی پر سوالات اٹھائیں خیر فیصلہ آنے کے کچھ ہی دیر بعد نور مقدم ٹاپ ٹرنڈ بن گیا تھا اس کے علاوہ مظلوم نور مقدم کے روتھلس مرڈرر ساہر جعفر کا نام بھی ٹرنڈ کرنے لگا تھا کچھ شو بیز پرسنیلٹیز فیصلے سے خوش دکھائی دی پاکستان کی میگا اسٹار ماہرہ خان نے ٹویٹ کیا کہ الحمدللہ اس دنیا میں نور مقدم کو انصاف مل گیا آدھاکارہ ماورہ حسین نے لکھا کہ یا اللہ تیرا شکر نور مقدم کو انصاف مل گیا الحمدللہ فیمس موڈل اینڈ ایکٹرس اشنا شاہ نے ٹویٹ کیا کہ انصاف کی خوشی تب بناوں گی جب قاتل ظاہر جعفر کو پھانسی دی جائے گی اور اس میں کئی سال لگ جائیں گے انہوں نے ظاہر جعفر کے والدین کو بری کرنے کے فیصلے پر بھی تنقید کی اشنا شاہ نے اپنی مثال دیتے ہوئے لکھا کہ اگر وہ کسی کو اغوا کر کے حب سے بیجا میں رکھ لیں اور پھر قتل کر دیں اور ان کی میڈل کلاس ماہ اس سارے معاملے سے نہ صرف آگاہ ہوں بلکہ ان کی مدد بھی کریں تو ان کو بھی پھانسی پر لٹکا دیا جائے یا پھر عمر قیت سنا کر ساری زندگی جیل میں رکھا جائے سینئر ایکٹرس سمینہ پیرزادہ نے بھی کچھ اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا انہوں نے ٹویٹ کیا کہ اب تک تو انصاف ہو چکا ہے مگر ابھی تو لمبا سفر باقی ہے امید ہے کہ ہماری جوڈیشری پولیس اور عوام پاکستان کو لڑکیوں کے لیے محفوظ ملک بنائیں گے ایک اور سینئر ایکٹر عدنان صدیقی نے لکھا کہ اللہ کا شکر ہے نور مقدم کے ساتھ انصاف ہو گیا ظاہر جعفر وہ بلا ہے جس کی شیطانی حرکت کی سزا موت ہی ہے میری تمام تر ہمدردیاں نور مقدم کی فیملی کے ساتھ ہیں امید ہے اس فیصلے سے انہیں کچھ سکون ضرور ملا ہوگا آدھاکار عثمان خالد بٹ نے ظاہر جعفر پر خوب غصے کا اظہار کیا انہوں نے لکھا کہ ظاہر جعفر کو سزا موت سنا دی گئی ہے انہیں معلوم ہے کہ اب اپیل کی جائے گی انہیں یہ بھی پتا ہے کہ اس بحشی قاتل کے والدین کو چھوڑ دیا گیا ہے وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ابھی ہم انصاف سے بہت بہت دور ہیں مگر اس ظالم کو اس خونی کھیل کے مہین و بعد بھی مجال ہے جو ذرا سا بھی پچتاوا یا اپنے کیے پر افسوس ہو مگر آج ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر جعفر کو سزا موت سنا دی گئی ہے ادھاکارہ اور موڈل عربا حسین نے ٹوئیٹ کیا کہ آج ہمارے ملک نے فیر ٹرائل اور انصاف ہوتے دیکھا نور مقدم تم نے کر دکھایا دعا ہے کہ اس فیصلے سے نور مقدم کی غموں سے چور فیملی کو کچھ سکون ملے امید ہے کہ ہر شخص انصاف کے لیے یوں ہی لڑتا رہے گا خدا کرے ایسا ہو کہ ہم ایک قوم کے طور پر کبھی ہار نہ مانے اور ہمیشہ انصاف لینے کے لیے لڑے مشہور سنگر اور ایکٹریس بیشہ شفی نے نور مقدم کیس کے فیصلے پر ٹوئیٹ کیا کہ انہیں یقین نہیں آ رہا کہ سات ماہ گزر چکے دعا ہے غمزدہ اور سوگ میں ڈوبی فیملی کو انصاف ملے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجئے